اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے کھیوڑا نمک کان کے بارے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی مزڈ نو کھیوڑا نمک کان پرن تادن خان شہر جو کہ پاکستان کے مشہور شہر الزلہ جہلم میں واقع ہے اور پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد سے دو گھنٹہ اٹھتیس منٹ کی دوری پر ہے کھیوڑا نمک کان کوہے ہمالیا کے پہاڑی سلسلہ کے بیرونی حصہ کے کوہے نمک سلسلہ میں واقع ہے کھیوڑا نمک کان دنیا کی دوسری بڑی اور پاکستان کی سب سے بڑی نمک کی کان ہے کھیوڑا کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سال بھر میں تقریباً 8 لاکھ سیاہ آتے ہیں کھیوڑا نمک کان کو اسکندر آزم نے 320 قبل مسیح میں دریافت کیا تھا اسکندر آزم کا کافلہ جب وہاں سے گزر رہا تھا کچھ دیر کے لیے انہوں نے وہاں قیام کیا تو کچھ گھوڑوں نے جا کر چٹان کو چاٹنا شروع کر دیا جس سے وہاں پر نمک کی موجودگی کا علم ہوا کان کی دریافت تو اس وقت ہوئی لیکن اس سے نمک کی خرید و فروخت کا سلسلہ مغل بادشاہت کے زمانے سے شروع ہوا کھوڑا نمک کان کی مرکزی سرنگ ڈاکٹر ایچ وارتھ مائننگ انجینئر نے برطانوی دور حکومت کے دوران سن 1872 میں تیار کروائی ازادی پاکستان کے بعد منڈرل ڈیولپمنٹ کورپوریشن نے کان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور تب سے آج تک ملک بھر میں یہ نمک کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور ایک اندازے کے مطابق سالانہ 3 لاکھ 50 ہزار ٹن نمک کی پیدوار کرتی ہے کھوڑا نمک کان میں داخلی راستے پر سیاہوں کے لیے کچھ ضروری ہدایات لکھی ہے جن پر عمل کرنا سیاہوں کے لیے بہت ضروری ہے داخلی راستے سے آپ پیدل یا پھر ٹرین کے ذریعے کان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں داخلی راستے کو نمک سے بنی اینٹوں کی دیوار سے سجایا گیا ہے جیسے ہی آپ کان میں داخل ہوں گے اپنے اردگرد گلابی نمک کو موجود پائیں گے کان کے اندر جگہ جگہ نمک سے بنی دیواریں ہیں اور ان میں موجود روشنی سے دیواروں کی خوبصورتی میں بزید اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے بہت سی جگہ آپ کو نمک اپنی اصلی حالت میں اپنے چاروں اطراف نظر آئے گا سیاہوں کو کان کے اندر موجود موڈلز اور طلاب کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے گائیڈز کا بے انتظام کیا گیا ہے کان کے اندر کہیں کہیں آپ کو نمکین پانی کے چشمیں دکھائی دیں گے جہاں سے گرتا پانی انتہائی نمکین ہے جو زمین پر گرتے گرتے ایک جگہ جمنا شروع ہو جاتا ہے اور نمک کا ڈھیر اس جگہ جمع ہونے لگتا ہے کان میں ایک جگہ یادگار پاکستان کا موڈل بھی نمک کی انٹو سے بنایا گیا ہے جس پر روشنی کا کچھ ایسا انتظام کیا گیا ہے جو بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے کان میں کئی جگہ نمک کے پانی کے طلاب موجود ہیں جس میں اگر کوئی چیز گر پی جائے تو تیرتی رہتی ہے پانی کے کھارے ہونے کی وجہ سے اگر کوئی اس میں گر جائے تو ڈوب نہیں سکتا لیکن یہ نقصان دے ہو سکتا ہے ایک جگہ نمک کا پل بنایا گیا ہے جس پر چل کر آپ بڑے طلاب کو پار کر سکتے ہیں اور دوسرے طلاب کی جانب جا سکتے ہیں کان میں بہت سارے نمک کے پانی کے طلاب موجود ہیں ایک جگہ نمک کے پانی کی آبشار بھی بنائی گئی ہے کان میں اور کان کے باہر آپ کو نمک سے بنی بہت ساری سجاوٹ کی اشیاء بھی ملیں گی کان میں موجود کام کرنے والے اور سیہہوں کے لیے خدا نہ خواستہ کسی حادثے کی صورت میں ایک ڈسپینسری بھی بنائی گئی ہے جو کہ نمک کی انٹو سے بنی ہے جہاں ضرورت پڑھنے پر فرسٹ ایٹ دی جاتی ہے ایک جگہ مشہور بادشاہی مسجد جو کہ لاہور میں واقعہ ہے اس کا موڈل بھی تیار کیا گیا ہے جو سبھی موڈلز کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا مزید معلوماتی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتی رہی آئی مزید نو